موسیقی 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 اسلام علیکم میری بیوٹیو فیلی ویورز موم ریسپیز بھائی شازیا تو امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے خجوروں کا حلوہ خجوروں کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں جنہیں انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم لیں گے آدھا پاو چنے کی ڈال جسے آپ کپ میں مہیر کریں گے تو آدھا کپ بنے گا اور ایک کلو لیں گے دودھ اس کے بعد ہم لیں گے تین بڑے چمچ چینی کے دو چمچ بدان دو چمچ خوپے کے اور چار الائچی کے دانی اس کے بعد ہم لیں گے ایک کپ گھی پھر ہم لیں گے ایک پاو خجور جس میں سے اس کی گھٹلی نکال لینی ہے اور پھر ایک کلو دودھ میں چنی کی ڈال کو پکا لیں گے جب دودھ تھوڑا سا رہ جائے گا اس کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے پی چنے کی ڈال کے پیسٹ میں ہم خجوریں ڈال لیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ دونوں چیزیں مکس ہو کر یک جان ہو جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر رینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ بہت ہی بزیدار ریسپی آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک میں ساتھ لازمی شیئر کریں اس کے بعد ہمیں ایک کڑائی لیں گے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال لیں گے کوکنگ آئل کو لو فلیم پر ہم تھوڑی دیر کیلئے گرم کریں گے جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں خجوروں اور چنے کی ڈال کا مکچر ڈال دیں گے اب اس مکچر کو ہم پکانا سٹارٹ کریں گے آپ نے خجوروں کا حلوہ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم خجوروں کے حلوے کو لو فلیم پر پکائیں گے اور اس میں مسلسل چمت چلاتے رہیں تھوڑی دیر پکنے کے بعد ہلوہ کچھ اس طرح دکھائی دے گا آپ نے خجور پکاتے وقت چمچ مسلسل چلانا ہے ہم ہلوے کی مسلسل بھونائی کریں گے جب تک کہ ہلوہ گھی چھوڑنا نہ شروع کر دیں پانچ سے دس منٹ تک ہلوے کی بھونائی کرنے کے بعد ہلوہ کچھ اس طرح دکھائی دے گا اس کے بعد ہم اس میں چینی رالیں گے چینی رالنے کے بعد ہم اس کو پھر بھوننا سٹارٹ کریں گے تھوڑی دیر پکنے کے بعد ہلوے میں چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں کھوپا اور بادام ڈالیں گے ہم اس میں یہ سارانی ڈالیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے جو لازمی ہم ڈیکوریٹ کرنے کے لئے استعمال کریں گے بادام اور کھوپا ڈالنے کے بعد ہم اس کی پھر ایک منٹ تک اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے تھوڑی دیر تک بھونائی ہونے کے بعد اب ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہے اب ہم اس سے کسی باول میں نکال لیں گے اب ہم خجور کے ہلوے پر کھوپا ڈال لیں گے اور بادام ڈال لیں گے پھرینڈز تو اب ہمارا خجوروں کا ہلوہ بن کر تیار ہیں موسیقی 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 موسیقی